بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک شہر میں ایک بدکار عورت مر گئی تو اس کے گھر والوں نے اسے دفن نہ کیا بلکہ ایک کڑے کے ایک دھیر پر اسے پھیک دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ تور پر اللہ تعالی سے باتیں کرنے گئے تو اللہ تعالی نے فرمایا اے موسیٰ باقی باتیں بعد میں ہوں گی پہلے جاؤ میری ایک کنیز کی لاش کڑے پر پڑی ہے اسے غصل دلاؤ عزت کے ساتھ دفن کرو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ تور سے واپس آئے اور شہر میں داخل ہوئے تلاش کرتے کرتے ایک جگہ دیکھا کہ کوڑے پر ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے اردگرد چار کتے اس کی رکھوالی کر رہے ہیں تاکہ کوئی درندہ لاش کو پامال نہ کر سکے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کے گھر کا پتہ پوچھا اور ان سے کہا کہ لاش کو اٹھانے میں میری مدد کرو عورت کے گھر والوں نے کہا ہم اس لاش کے قریب بھی نہیں جائیں گے یہ ایک بدکار عورت تھی جس نے اپنی ساری زندگی بدکاری میں گزار دی پورے شہر میں کوئی بھی اس لاش کو اٹھانے کے لیے تیار نہ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا لاش اٹھانے میں میری مدد کرو دونوں نبیوں نے لاش کو اٹھایا اور جب غسل دینے کی باری آئی تو شہر کی کوئی عورت بھی اس کو غسل دینے کے لیے رضا مند نہ ہوئی یہ دیکھتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زوجہ اور اپنی بہن کو حکم دیا کہ اس عورت کو غسل دو غسل کے بعد اپنے بھائی حضرت حارون علیہ السلام کی مدد سے اس عورت کو دفن کیا دفنانے کے بعد جیسے ہی آپ علیہ السلام واپس آ رہے تھے تو شہر والے آپ علیہ السلام کے سامنے آ گئے وہ سب مل کر آپ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ کیا تو ہمیں اس بات کی وضاحت تو کہ ایک بدگار عورت کو اتنی عزت کیوں دی گئی یا پھر وہ کلمہ جو آپ علیہ السلام نے ہمیں پڑھایا ہے ہم آپ کو واپس کرنے آئے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے فرمایا اے شہر کے لوگوں جو حکم اللہ نے دیا ہے میں نے اس کی تعمیل کی ہے ہاں اگلی بار جب میں کوہے طور پر جاؤں گا تو تم سب کو تمہارے اس سوال کا جواب مل جائے گا یہ سنکا لوگ واپس چلے گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہے طور پر گئے تو فرمایا اے میرے پروردگار اس شہر کے لوگ مجھ سے اس بات کی وضاحت مانگتے ہیں کہ ایک بدگار عورت کو اتنی عزت سے دفن کیوں کیا گیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ یہ عورت واقعی بدگار تھی اور اس کی ساری زندگی بدگاری میں گزر گئی مگر ایک دفعہ یہ ایسی جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک کتہ پیاس کی شدت سے مر رہا تھا اس نے پانی کے کوئے سے اپنے کپڑے گیلے کیے اور کتے کے موں میں نچوڑ دیئے پیاسے کتے کے موں میں جب پانی آیا تو اس کے تڑپتے جسم میں جان آگئی مجھے عورت کی یہ رحمدلی پسند آگئی اور میں نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیئے اور موت کے فرشتے کو حکم دیا کہ اس کی روح قبض کر ڈالو تاکہ آئندہ یہ بدکاری نہ کر سکے پیارے دوستو اللہ پاک بکشنے والا ہے اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو بکش دے آمین سم آمین